بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری آج بھی ماہو کے ساتھ ایک بڑی زبردستی ریگولر بننے والی ریسپی شیئر کریں گے آج ہم بنائیں گے آلو کیمہ کی ریسپی اور بڑی ہی زبردست اور آسانی کے ساتھ یہ بڑی مزے کی ریسپی بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اور یہ بڑی ہی کمال کی بنتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا بھی ظہار کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک برتن میں لیا ہے ایک کلو بیف کیمہ آپ چاہیں تو اس کو مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں طریقہ جو ہے وہ سیم رہے گا صرف ٹائم کا تھوڑا بہت جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن طریقہ یا جتنے مسالے وغیرہ ہم اس میں ڈالیں گے وہ سیم ہی رہیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے ڈیٹھ سو گرام گھی گھی یا آئل آپ کسی میں بھی بنا سکتے ہیں گھی میں زیادہ مزہ آئے گا لیکن اگر آپ کو صحت کا زیادہ خیال ہے تو پھر آپ اس کو آئل میں بنائیں اب اس کو تقریباً دس سے بارہ منر تک وہ فرائی کریں گے تاکہ اس کی جو ایک نیچرل سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کا بڑا زبردست سا فلیور آتا ہے تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں آ گیا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑا پانی بھی چھوڑ رہا ہے اور یہ بہترین سا فرائی بھی ہوا ہے اور کیمہ جو ہم نے لیا ہے وہ ہاتھ کا کیمہ ہے جو مشین سے کیمہ نکلتا ہے اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں آتا اور وہ گل بھی بڑی جلدی جاتا ہے اس لئے جب بھی کیمہ بنائے تو ہاتھ کھ لیں اب اس میں دو ادد ٹیماتر اور چار ادد سبز مرچے ڈالیں گے اور ٹیماتر جو ہم نے ڈالے ہیں ان کی سکین ہم نے جو ہے وہ ریموو کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے دو ادد درمیانے سے اس کے پیاز اور ان کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے چاہیے تو ان کو چاپ کر لیں اس کے ساتھ شامل کریں گے پانچ ادد لسن کے جوے اور ان کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اس سے یہ جلدی جو ہے وہ گل جائیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک ڈالا ہے ہم نے کٹا ہوا ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون سابت زیرہ تین چھتائی ٹیبل سپون سرہ مرچ اب اپنی مرضی کے مطابق نمک اور مرچ جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تین چھتائی ٹیبل سپون ہم دنیہ کا پاورڈر شامل کریں گے اور ڈیٹھ سو گرام ہم اس میں دہی شامل کریں گے یہ ٹوٹل مسالے ہیں جو اس میں جا رہے ہیں صرف ایک دو چیز ہے جو بعد میں ہم اس میں ایڈ کریں گے بہت کمال کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا سیم ایسے آپ کہہ لیں کہ جیسے دیگ میں بنایا جاتا ہے بلکل آپ کو اس کا ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو بلکل لو پہ کر دیں گے اور کور کر کے اس کو تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹر تک پکائیں گے اگر آپ کا چولہ زیادہ لو نہیں ہوتا تو پھر آپ اس میں ایک گلاس پانی شامل کریں اور جتنا لو ہو سکے اتنا چولہ آپ نے اپنا لو کر دینا ہے اور کور کر کے اس کو پینتالیس منٹر تک پکائیں اور درمیان میں جو چمچ ہے وہ آپ نے چلاتے رہنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بھول جائیں چالیس پینتالیس منٹر کے لیے اور نیچے سے جو ہے وہ جائل جائے اس لئے اس چیز کا آپ نے دیان رکھ رہا ہے اگر آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو تو پھر آپ اس میں پانی لازمی شامل کر لیں ہم اس کو ایسے ہی کور کر کے فلیم کو بلکل لو پہ کریں گے اور پکائیں گے تقریباً پنتالیس منٹر گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہترین سی چیزیں جو ہیں جو ہم نے ڈالی تھی وہ گل گئی ہیں تھوڑے بہت ٹماٹر یا لیسن وغیرہ جو نظر آ رہا ہے وہ بھی جب تک یہ اینڈ ہوگا اس کا تب تک وہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ گل جائیں گی اب اس کی بنائی کریں گے ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ مزید جو ہے اس کا فلیور اور بھی زبردس ہو اور اس کی سمیل یا جو چھان کہا جاتا ہے گوشت کی وہ بھی ختم ہو جائے اب اس میں ہم شامل کریں گے ڈیٹ ٹیبل سپون کڑائی گوشت مسالہ یہ کڑائی گوشت مسالہ جو ہے یہ ڈالنے سے اس میں جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے کالی مرچ لونگ جائفل جواتری یا دار چینی جتنے بھی مسالے ہیں ان سارے مسالوں کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور بہترین سا اس کا فلیور بھی آئے گا تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہترین سا جو ہے اس کی بنائی ہوئی گیا اور جو ٹماٹر وغیرہ یا تھوڑا بہت جو چیزیں نظر آ رہی تھی وہ بھی بلکل مسالے کی شکل اختیار کر گئے ہیں ثابت مسالے ہم نے اس میں بلکل بھی نہیں ڈالے سوائے زیرے کے کیونکہ جب آپ اس میں ثابت مسالے ڈالتے ہیں وہ نظر آتے ہیں لونگ ہو گیا یا کالی مرچ ہو گئی دار چینی تیز پتہ وغیرہ تو وہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے اس لیے آپ بغیر ثابت مسالوں کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب اس میں ہم عمل کریں گے پانچ سو گرام آلو اور آلو ہم نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ کر ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے تقریباً تین سے چار منٹ یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ ہاف فرائی ہو چکے ہیں ان کو فرائی کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو ان کی لک اچھی آئے گی اور دوسرا ان کا فلیور بڑا زبردست آئے گا دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور کھانے میں بھی جو ہیں وہ زبردست ہوں گے مزید تین سے چار منٹ پانچ منٹ تک ان کی بھی بنائی کر لیں گے اچھے سے اور آلو جب آپ نے فرائی کرنے ہیں یا اس سے پہلے آلووں کو آپ نے کوئی نمک بغیرہ یا کوئی چیز بھی نہیں لگانی تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں مزید ایک گلاس پانی شامل کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور کور کر کے لو فلم پہ اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے پکائیں گے تب تک ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھی گل جائے گا اور آلو جو ہیں جو تھوڑی بہت کسر باقی رہتی ہے وہ بھی گل جائیں گے تھوڑا سا اس میں ہم کٹا ہوا دھنیاں ڈالیں گے جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس سے بہت زبردست جو ہے وہ اس کا فلیور آئے گا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور تقریباً پندرہ منٹ تک جو ہے کور کر کے لو فلم پہ ہم اس کو پکائیں گے ریسیپی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ مکمل آپ کی رہنوائی کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی زبردستی کیمہ کی لک آئی ہے نہ تو اس میں کوئی عجیب پانی پانی نظر آ رہا ہے نہ ہی کوئی ایسی چیز بہترین سا کیمہ مسالے والا کمال کا ہمارا ریڈی ہوا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی بہترین سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ